صلاة خیر من النوم ناظرین قرآن حقیم میں اللہ رب العالمین نے چار قسمیں کھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے احسن پیدا فرمایا ہے ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے آدمی کو بہترین صورت میں پیدا کیا اور اس سے پہلے اللہ نے انجیل زیبون تور سینہ اور شہر مکہ کی قسم کا ذکر کیا پھر کہا کہ ہم نے آدمی کو بے شک سب سے اچھی شکل و صورت دی اس کے آزا میں متبادل لکھے اسے جانونوں کی طرح جھکا ہوا نہیں بلکہ سیدھی قامت والا بنایا اسے جانونوں کی طرح مو سے جکڑ کر نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کھانے والا بنایا اسے علم و فہم عقل و تمیز اور بات کرنے کی صلاحیت سے مزین کیا بے شک یہ اللہ رب العالمین کا انسان پر بڑا ہی احسان ہے اللہ رب العالمین نو ماہ کے پیٹ کے اندر انسان کا مکمل ڈھانچہ بناتا ہے اور اس کے جسم کو اندھیروں میں پیدا کرتا ہے اور ایک مکمل کامل انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا کرتا ہے یہ قدرت کی شان ہے کہ اللہ اکثر بچوں کو مکمل اور صحیح سلامت پیدا کرتا ہے لیکن بعض بچوں کی پیدائش ذرا مختلف طریقے سے ہوتی ہے جو انسان کو اس کے قادر ہونے کا جقین دلاتی ہے اور اس کے یاد بھی دلاتی ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں چند عجیب الخلقت بچوں کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ بھارت میں پیدا ہونے والے اس بچے کے متعلق بتائیں گے کہ جس کو دیکھ کر اور اس کے متعلق سن کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور لوگ پریشان ہو گئے یہ معاملہ کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن اس کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہوگا اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریٹ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والے تمام نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے ناظر کی نامی اللہ رب العالمین کے حلاوہ جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر اور اس سے باہر موجود ہے وہ اسے کی ہی تخلیق کردہ ہے اللہ رب العالمین تنہ تنہا ہر چیز کا خالق و مالک ہے ہر چیز اس کے عمر کن سے پیدا کرتا ہے اور اس انسان کا تو اللہ نے اپنے دست قدرت کے ساتھ پیدا فرمایا اور قرآن حکیم میں بتایا کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا یعنی اس دنیا کے اندر اور اس کے باہر جتنے بھی مخلوقات موجود ہیں ان میں سب سے احسن اور سب سے بہترین اللہ نے انسان کو بنا ہے یاد رہے کہ اللہ نے تمام مخلوقات کے افضائل طریقے کار نظام تے فرما دیا اور اسی نظام کے تحت ہر مخلوق کی افضائش ہوتی ہے کوئی بچہ ماں کے پیٹ کے اندر پوری طرح سے افضائش پاتا ہے جبکہ کچھ بچے ماں کے پیٹ کے باہر افضائش پاتے ہیں اللہ رب العالمین نے بعض مخلوقات کے حوالے سے طریقہ کچھ رکھا ہے بعض مخلوقات بچے پیدا کرتی ہے اور بعض مخلوقات انڈے پیدا کرتی ہے اور ان طریقوں سے اللہ رب العالمین نے یہ نظام تے کر دیا ناظرہ میں بعض بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ عام بچوں کی طرح نہیں ہوتے کیونکہ ان میں سے کسی کا سر نہیں ہوتا کسی کے دو چہرے ہوتے ہیں کسی کے آزا اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہوتے اور کسی کے پورے بدن پر ضرورت سے زیادہ بال ہوتے ہیں اب آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ یہ بچے کیسے عجیب الخلقت ہوں گے بس یہ میرے اللہ کی قدرت کا ایک عجیب و غریب شاہکار ہے جو وہ جب چاہے اور جس کے یہاں چاہے ظاہر کر دیتا ہے آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسے ہی بچوں کا ذکر کیا جائے گا اور ان کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر بھی کی جائے گی ناظرین سندھ کے علاقے میر پر خاص میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا کہ جب اس بچے کی پیدائش ہوئی تو لوگ بہت حیران تھے ڈاکٹر کی ٹیم شو جانتی تھی کہ یہ معاملہ کیا ہے لیکن لوگ بڑے پریشان نظر آئے کہ دو سر والا بچہ اس جوڑے کے یہاں پیدا ہوا تھا اس بچے کے باقی تمام آزام نورمل ہی تھے ایک ہی دھڑ تھا جس کے اوپر دو سر موجود تھے اس کے ہاتھ پاؤں نا کان باقی تمام آزام مکمل طور پر نورمل تھے آپریشن کے ذریعے بچے پیدا ہوئے لیکن ان کی زندگی کو بہت خطرہ تھا لہٰذا انہیں فوری طور پر میر پور سے کراچی منتقل کر دیا گیا اس کے بعد ان بچوں کی کوئی خبر نہ مل سکی کہ کیا یہ زندہ بھی رہے یا نہیں لیکن ان دو سر والوں بچوں کو دیکھ کر لوگ بہت پریشان ہوئے کہ شاید یہ قدرت کو کوئی عذاب آن پڑا ہے اور ناظی گناہ میں اسی طریقے سے بھارت کے اندر بھی ایسے عجیب الخلقت بچوں کی پیدائش ہوتی رہتی ہے کرونا کی دوران کچھ ایسے بچوں کی پیدائش بھارت کے شہر کولکاتا میں ہوئی جہاں پر لوگ بہت پریشان تھے ان بچوں کی آنکھیں اور کان اور ناک تو سیرے سے ہی موجود رہی تھا بلکہ جسم کے باقی آزا جسمیں سر بازو پاؤں شامل تھے یہ موجود تھے اب ایک بڑی حیران کن بات تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ان بچوں کو جلد کی ایک عجیب سی بیماری بھی لاحق تھی دراصل معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کی طرف سے یہ کہا جانے لگا کہ کرونا بہران کی دوران یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک نیا عذاب آن پڑا ہے لیکن ڈاکٹر کی ٹیم نے واضح کیا کہ دنیا بھر میں ایسے دو سو کے قریب بچے موجود ہیں پانچ لاکھ افراد میں سے کسی ایک جوڑے کے یہاں ایسے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے البتہ ہے بھارت میں پیدا ہونے والا پہلا بچہ تھا اس کے علاوہ عراق اور دیگر ممالک میں بھی ایسے بچے موجود تھے جن کی کل تعداد دو سو کے قریب بتائی جاتی ہے نازگرہ میں پاکستان کے شہر کراچی میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا کراچی کے اندر بولان میڈیکل ہاؤسپیٹل میں ایک عجیب بچہ پیدا ہوا یہ بچہ دراصل ایک مسیحی جوڑے کے یہاں پیدا ہوا تھا اس جوڑے نے پسند کی شادی کی اور جمن کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو یہ ایک عجیب صورتحال تھی بچہ پیدا ہونے کے چند منٹ بعد ہی انتقال کر گیا اس بچے کی صورتحال یہ تھی کہ اس کا بھی ایک سے زیاد سر موجود تھا اس بچے کے متعلق پہلے پہل تو سوشل میڈیا پر یہ باتیں کی گئی کہ اس کے چار سر موجود ہیں دو دھڑکی ایک جانب اور دو دھڑکی دوسری جانب اب یہ صورتحال بڑی عجیب تھی کہ سر کی طرف سے دو سر موجود ہیں جو کہ پہلے ہم نے بتایا کہ کراچی میں ایک بچہ ایسے پہلے پیدا ہو چکا تھا لیکن یہاں حیران کن بات یہ تھی کہ جس طرف انسان کی ٹانگیں ہوتی ہیں تو اس بچے کی ٹانگیں نہیں بلکہ وہاں پر بھی دو سر موجود تھے یہ صورتحال بڑی عجیب ہوئی اور کراچی شہر میں تہل کا مچیا لیکن دراصل یہ سوشل میڈیا پر فیل آئی جانے والی ایک ایڈیٹیڈ اور فیک تصویر تھی معاملہ یہ تھا کہ اس بچے کے دو سر تھے چار سر نہیں موجود تھے لیکن اس بچے کی چند منٹ بعد ہی انتقال ہو گیا تھا بچے کی مئیت گھر والی اپنی ہمسائے لے کر اپنے گاؤں چلے گئے اس کے متعلق کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ مسیح جڑا کب اور کہاں چلا گیا اور پھر ان سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہو سکا البتہ ڈاکٹر کی جانب سے بتایا کہ ایسے بچے پہلے بھی پیدا ہوتے رہے ہیں اور عموماً کزن میریز میں ایسے معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پر جنس کے پیٹرن اور اس کے میک اپ میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کی نتیجے میں ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں ناظرین اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ